جی ہم لوگ اس وقت مالم جببہ کے لیے جا رہے ہیں میں اس وقت اپنی پوٹو ہار کی بورنٹ میں بیٹھا ہوا ہوں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں مالم جببہ یہاں سے تین سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے سنو فال اتنی زبردست ہے کافی دیر سے ہم لوگ سنو میں ٹرائیول کر رہے ہیں گاڑی کے ٹائر جو اس وقت سنو میں ہیں راستہ بلکل نظر نہیں آ رہا اور بہت انجائے کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز سنو میں ڈھکی ہوئی ہے بہت زبردست نظارہ ہے بادل اور سنو ایک بڑا خوبصورت منظر بیش کر رہے ہیں میں اس ویڈیو بر آ رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا پیارا منظر ہے شدت اس وقت بہت زیادہ ہے اور یہ مجھے ہارن دیا جا رہا ہے کہ ہماری بھی ویڈیو بنائیں یہ دیکھیں یہ میرے ساتھ میرے دوست ہیں عمر صاحب ہیں اور یہ رائٹ سائیڈ پہ عمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہماری گاڑی ماشاءاللہ سے ہمارا بہت ساتھ دے رہی ہے ونڈر فول میکشپیرینس ہے کبھی بہت ساری گاڑییں ایسی ہیں جو پیشے روک گئی ہیں اور آگے نہیں آ پا رہی ہیں لیکن ہم لوگ جو ہے اس وقت سنو میں ٹریول مسلسل کرتے جا رہے ہیں اور تقریباً دس سے بارہ کلومیٹر ہم لوگ سنو میں ٹریول کر چکے ہیں ابھی فردر ہمیں تین سے چار کلومیٹر روڈ ٹریول کرنا ہے سورج اس وقت ہلکا سا نظر آ رہا ہے پہلے تو بالکل نہیں تھا اور بہت زیادہ سنو پڑی ہے ابھی سنو کچھ رکھ چکی ہے سورج واضح ہے اور بڑا خوبصورت نظار ہے دھوپ میں اس وقت کچھ سینری بھی تمہدار ہو گئی ہے اور بس میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت جس خوبصورت منظر سے میں گذر رہا ہوں اور جو دل فریم نظارے پاکستان میں اللہ تعالی نے بنائے ہیں دیئے اللہ پاکستان کو ہمیں سویڈزرلینڈ جانے کی ہمیں کینیڈا جانے کی ہمیں راست جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خوبصورتی لا جواب ہے ہم لوگوں کو آنا چاہیے دیکھنا چاہیے یہ چیزیں یہ میموریز ہیں انسان اپنے سال لے جاتا ہے یہاں سے دیکھیں آپ ہر چیز لو میں ٹھکی بھی ہے وہ زبردست برف پڑ چکی ہے اور بادل بھی کبھی آ جاتے ہیں کبھی بسورت نمودار ہو جاتا ہے بڑا خوبصورت نظارہ ہے یہ ہم لوگ کسی پوائنٹ پر آئے ہیں خیال ہے کہ ہم لوگ والم جببہ میں پہنچ چکے ہیں اور آئے ہیں ہم لوگ ہو آپ آئے ہیں آئے ہیں ہم گا میں صرف ایک مین لائن اوپن ہے جس کے اوپن ہمیں ٹریول کرنا ہوتا ہے سامنے سے آنے والی گاڑیوں کو مشکلات ہوتی ہے ہمیں ٹریول کرنا ہوتا ہے اس وقت جیز ہواس شروع ہو گئی ہے پھر سے اور مجھے لگ رہا ہے کہ سنو پھر سے شروع ہو جائے گی ہلکی ہلکی سنو پڑ رہی ہے یہ دیکھیں اس وقت لازارہ بہت خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے جی سنو درختوں کے پتوں پر درختوں کی ٹہنیوں پر سنو جمعی ہوئی ہے یہ کچھ سنو کرتی بھی بھی آپ کا نظر آ رہی ہوگی مہار سے میں نے اتنا خوبصورت نظارہ اتنا دل فریب نظارہ اپنی زندگی میں شاہد دیکھا وہ مجھے یاد نہیں آرہا یہ ہمیشہ یاد رہنے والی سینری ہے ہمیشہ یاد رہا یہ اس وقت بلکل فریس نو ہے جو ابھی پڑی ہے اور فریس نو کا جو ہے وہ نظارہ ہی کچھ ہو رہا ہے بلکل ڈائٹ روئی کے گالوں کی طرح اوپر بلکل نظر آ رہی ہے ہم لوگ ہی سوگت کافی ہیٹ پہ آئی چھنگ بہلم جو پا جو ہے وہ ایٹھ ہاؤنڈ تس فیٹ کی ہیٹ کے اوپر ہے اور بس ہم پہنچنے والے اور اس ہائٹ کے اوپر یہ ہے تو ہوا بہت شدید ہے اور ہلکی ہلکی برک ہے ابھی بھی یہ گاڑیاں اور ٹریکٹر جو ہے وہ راستہ ساف کرنے کے لیے مشروف ہیں مرکل مرکل ہو مرکل ہو دیکھ سکتے ہیں مرکل 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 ہم پہنچ گئے اور بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت جو ہائٹ ہے اور ہائٹ سے جو ضرارہ ہے چاروں طرف کا بھول ناکامنے بیان ہے یہ یہاں آکر ہی ایکسپریئنس کیا جا سکتا ہے ویڈیو بنا کر وہ مزا نہیں آسکتا جو میں یہاں اس وقت ایکسپریئنس کر رہا ہوں بہت خوبصورت منظر ہے اس وقت ہم میکسیمم ہائٹ کے اوپر آ چکے اور گاڑی کی آواز سے آپ ایکسپریئنس کر رہے ہوں گے کہ ہم اس وقت ہائٹ پر جا رہے ہیں مزید یہ یہاں پر آمیں جانا ہے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بادل گزر رہے ہیں ہمارے میں سے یہ درختوں کو آپ دیکھیں اس وقت صرف درختوں کے پتوں کے اوپر بھی سنو ہے اور ہر طرف صرف سنو ہے موسیقا 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 موسیقا